مطن یقنی پلاو یقنی پلاو بنانے جا رہی ہے آپ کے جسے بڑھتے ہیں یہ گوش ہے یہ مطن ویڈ ہٹی کے ساتھ ہے یہ اور اس کے مسالے ہیں یقنی پلاو کے یہ وان ٹی بسپن فل دھنیا اور یہ وان ٹی بسپن چار لاؤں ایک بڑی لیچی یہ پانچ ہے چھوٹی لیچی دو دال چینی کے تکڑے یہ تین ادت ادرک تین اے لیسل اور یہ آٹھ دس کالی میرچی اور یہ تین ہری میرچی دو تیز پتے چول اس کے مسالے گوش کے ساتھ بتائیں گے اور ایک ون میڈین سائز پیاس ڈال کے لیچی دل دے اس کے اندر ڈال کریں ڈال کے لیچی وان ٹی بھی جو بتائی مہین بیری جو جبruktی مہین پو ڈال کے لیچی دل کے لیچی پیاس اس میں نمک دال کے آدھا چامت نمک دال کے چڑھا لینا اب یہ پانی گلاس پھول پانی دال کے چڑھا لینا پھر یہ جس کا پانی رہتا وقت نیکس میں چاول پکا لگا ہے گلاس پاس گلاس پانی دال کے گوش میں چڑھا لینا اس کو چھ سا سیٹی دینا گوش مٹن ہے نا جلدی گل جاتا پھر اس کے اپنا یہ جو پانی رہتا ہے پھر آپ یہ گلے بعد بتائیں گے پانی بھی ہے گوش اچھا گل گیا مٹن یہ گوش کو الگ کرنینا کرے بعد میں سکتے ہیں اس کو چھان دینا ہے یہ گوش الگ کرے بعد پھر آپ کو گوش نکال لیا بھی اس کو پانی کو چھان دینا ہے پانی بھی پانی بھی پانی بھی پانی خوں میں دان لائتا ہے یہ گوش نکال لگا ہوتا ہے آپ کوچھا کرنے کے لئے پانی بھی پانی ڈینا سکتے ہیں اس میں تیل ڈال لینا پوٹو بسپنوں کو آئی لے لیے دو گلاد چاون کو پیاز ہے دو میڈیم سائنس پیار کیسے گراؤن کلر کی کر لینا آدھی نکال لینا آدھی پھر اس میں پکننا پکن چلو پرائی کرنا ہے پیاز گراؤن کل لیے تھوڑی پیاز نکال لینا اس میں پھر اڈر پیاز میں یہ کھڑے مسالے ہیں دیکھو یہ پھر اس میں دال لینا یہ ایک چمر زیرا یہ دس بارا کالی مرچی کے دو تین لاغ ہیں بڑی لیچی چھوٹی لیچی دال چینی اور یہ تیز پتہ پھر اس میں دال لینا پیاز میں اس کو اچھا بھول لینا بھونے باب میں سے ادرکلیسن ڈالیں اپنی مسائلوں کو بھول لینا چاہاں 2 ٹیبل سپن ادرکلیسن ڈالیں پیاز میں ادرکلیسن ڈالیں پیاز میں ادرکلیسن ڈالیں پیاز میں اگر میں اکیلو کاری باب میں سے ڈالیں دا لینا چاہاں ادرکلیسن پر اچھا بھولے باب میں سے ڈالیں دا لینا چاہاں ڈالیں ڈالیں دا لینا چاہاں ڈالیں ڈالیں اس کو بھولے باب میں سے اب اس میں دہیں دان لینا یقنی پلاؤں بنا رہنا پڑھیں یہ دو سو گرام دہیں ہے بھولی اپن یہ گوش یہ دیکھو اب اس میں دھنیا پارڈر پوٹے اب اس کو دھنیا پارڈر دانگا اور لامک دالیں لامک اپنی میں بھی رہتا دیکھو دالیں اپنے ایک چمس لامک دالیں اب اس میں جو پانی اپنے دوشتہ نکالے تھے وہ دالیں ڈھنیا پوڑر ڈال لینا دو چمل اور یہ پانی کم دینا ڈال لینا یہ باسمیتی رائز ہے یہ چاوال ڈال دی ہے اب اس کو دم ہوئے بڑھ میں سے پھر رکھ بڑھیں لیمو ڈال لینا آدھا لیمو ڈال لینا ہماری اقنی پلوہ بن کے تیار ہے اچھی خوش بہاری دیکھو اچھی مزے کی بین اس کے ساتھ صلاح بھی بنا لینا کھیرا گاجر وہ ڈال کے اچھی بنتی پسانہ تشیر اس کے ساتھ یہ تلیوی جو پیاس تھی بولینا میں اس کے پر سے ڈال اقنی پلوہ بن کے تیار ہے پسانہ تشیر کریے سبسکرائب زیادہ کریے اللہ حافظ